بچوں تو میں بتاؤں لاؤ، نیم یہ جو لا ہوتا ہے، اس سے ہم اپنے سائنٹفک ورڈ میں بہت سے کام کرتے ہیں اور سماج ہو یا کوئی شاستر ہو تو بینا نیم کے کوئی کام نہیں ہوتا ہر کام نیم سے ہی کیا جاتا ہے اور جب ہم کسی ستھک پر پہنچنا چاہتے ہیں ستھکے دوارا تو وہ بہت ہی سماج کے لیے امرت میں ہو جاتا ہے جھوٹ کو کوئی جگہ نہیں ہے پورے برڈ میں تو یہ جو لا ہوتے ہیں ان سے ہم بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں پہلے آپ کو لا جاننا ہوگا، لا کیا ہے تو بیفور گوئی انٹو دے دسکشن آف نیوٹن س تھوڑ لا ویل فاست ویل لرن ہاو تو میزر اے فورس جیسے ہم نے کہا کی میں نے اس دیوال پر ہندیڈ نیوٹن کا بل لگیا تو میں کیسے میزر کروں یہ ہنڈیڈ نیوٹن ہے یا نہیں میں نے کسی بوٹ کو ایک رسی کے دوارہ فور ہنڈیڈ نیوٹن کا بل لگا کے کھیچا کیسے پتا کہ میں فور ہنڈیڈ نیوٹن کا بل لگایا تو جتنی بھی فیزکل کونٹیٹیز ہیں ان کو ہم میزر کرتے ہیں جن کونٹیٹیز کو ہم میزر نہیں کر سکتے وہ فیزکل کونٹیٹیز نہیں ہیں جیسے ہم نے کہا آپ نے پڑھا بھی ہوگا پستکوں میں رانہ پرتا بڑے بیر تھے ہم نے پوچھا بھئی کتنے بیر تھے اسی پرسنٹ کی نبے پرسنٹ تو یوں کینٹ میزر اس کو آپ ناپ نہیں سکتے بیرتا کو آپ ناپ نہیں سکتے تو بیرتا ایک فیزکل کونٹیٹی نہیں ہوئی فیزکل کونٹیٹی وہی ہوگی جس کو ہم میزر کر سکتے ہیں جس کونٹیٹی کو ہم ناپ نہیں سکتے وہ کیول لٹریری ہوتی ہے کیول ساحیت میں انگریجی ساحیتے ہو ہندی ساحیتے ہو سانسکرط ساحیتے ہو اردو ساحیتے ہو ساحیتے میں کیول وہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں بیشیشن کے روپ میں جیسے رسوگلے بڑے سوادیشت تھے بھائی ہم ناپ تو نہیں سکتے کتنے سوادیشت تھے تو سواد بھاوتی کے راشی نہیں ہے فیزکل کونٹیٹی نہیں ہے اسی طرح ہم نے یہ کہا پھلا چیز بڑی سندر ہے تو اس کا بھی ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کوئی میزرمنٹ نہیں ہے کوئی مشین نہیں ہے کیسے ناپے تو جو چیز ہم ناپ نہیں سکتے وہ فیزکل کونٹیٹی نہیں ہے لیکن فورس کو ہم ناپیں گے فورس کو ناپا جاتا ہے کیسے ناپیں گے تو آپ یہاں دیکھیں فورس کو ناپنے کے لیے مشین ہے سپرنگ سپرنگ ہے ایک ایسا ینتر ہے جس سے ہم فورس کو میزر کرتے ہیں سپرنگ ایک ینتر ہے آپ یہاں دیکھیں پلیز بیٹ انٹی باندہ بلیک بھوڑ ایک لوہی کی سپرنگ کو کسی خونٹی سے کسی پیک سے ہم ایسے لٹکا دیتے ہیں اور سپرنگ سے یہ اٹیجڈ ہے ایک پین اب سپوز ہم نے اس پر 10 کیجی ماس 10 کیجی ماس ہم نے اس پر رکھ دیا 10 کیجی ماس 10 کیجی تو جیسا تمہیں پتہ ہے انبھا ہے تمہیں کہ سپرنگ کی لنبائی بڑھ جائے گی as shown in this side figure سپرنگ کی لنبائی بڑھ گئی پہلے پوائنٹر یہاں تھا جب ویٹ لیس تھا جب اس پر کوئی ویٹ نہیں تھا تو اس کا پوائنٹر 0 پر پوائنٹ کر رہا تھا یہاں تھا 10 کیجی ماس ہنگ کرنے کے بعد پوائنٹر ڈسپلیس ہو گیا پوائنٹر اس سیدھ میں آ گیا تو اس سیدھ میں ہم نے 100 نیوٹن لکھ دیا 100 نیوٹن کیوں because force is equal to mg g hanging moss is 10 kg and g is suppose by 20 10 m per second square so 100 kg m per second square kg m per second square is also written as newton 100 newton اب ہم نے اس کی سیدھ میں یہاں پر ایک نشان بنا دیا اس کو graduate کرنا کہتے ہیں اس کو ہم نے graduation کر دیا اور on the same another distance ہم نے پھر graduate کر دیا 200 نیوٹن بیج کی جگہ کو small divisions small equal divisions میں convert کر لیا the same distance is also graduated here equal division تو جب ہم اس spring suppose کرو جیسے تمہیں کوئی بل نہ پنا ہے میں یوں کر رہا ہوں suppose کر لیں آپ یہ ایک بیہائی کل ہے اور بیہائی کل کو روڈ پر کھینچنے کے لیے آپ نے اس کی باڑی میں ایک رسی لگا دیا بیہائی اس رسی میں اس spring کو attach کر دیں اب ہم اٹیج کیا اور اس کے دوسرے بھاگ میں رسی لگا کر آپ نے یہاں سے کھیچنا شروع کیا بھاگ پھلائی فورس تو جب یہ فورس آپ نے لگایا اس کو کھیچنے کے لیے تو یہ spring لمبی ہو جائے گی اور اس کا پوائنٹر 0 سے spring اس ڈھنگ سے ہو جائے گی اور اس کا پوائنٹر یہاں گیا سپوز یہاں پر ہے 170 تو آپ جو فورس لگایا ہیں وہ 170 نیوٹن مانا جائے گا ٹھیک تو spring فورس کو میزر کرنے کی ایک مشین ہے ینتر ہے instrument ہے فورس کو میزر کرنے کا instrument ہم spring سے ہی بناتے ہیں یہ ہے چھوٹے فورس کو ناپنا ہے تو یہ spring بہت ملائم spring ہوگی اور یہ بڑے فورس کو ناپنا ہے 10,000 نیوٹن 20,000 نیوٹن اور سم موٹ تو spring بہت موٹی ہوگی اور بہت بڑی ہوگی لیکن spring کے دوارہ ہی ہم فورس کو میزر کرتے ہیں میں نے یہ بتایا پہلے اس کو گریجویٹ کرنا ہوگا ایک spring لیں اور اس طرح سے اس پر ماس ہنگ کریں اس میں displacement ہوگا نشان لگائیں اور equal divisions اس پر بنائیں اب یہ بن گیا فورس میزر کرنے کا ینتر بن گیا اب فورس میزر کرنا ہے تو فورس کو جیسے یہ گاڑی ہے اس گاڑی کو کھیچ نہ ہے اور تمہیں دیکھنا ہے کہ تم نے کتنا بل گیا تو پہلے ایک رسی اس گاڑی سے اٹیج کریں اور اس رسی سے یا spring یہ spring یہاں لگا دیں spring کے دوسرے سری سے دوسری رسی لگائیں اب آپ جمین پر کھڑے ہو کر اپنا فورس لگائیں اس رسی پر جو کھیچ آؤ ڈس پلیس مینٹ ڈس پوائنٹر ہوگا وہ graduated part کے کسی بند پر ہوگا اب آپ خورس میزر کر سمجھ پوائنٹر پوائنٹر ناپنا پوائنٹر کسی سپرنگ کے دوارہ سپرنگ سے ہم پوائنٹر کر لیں گے آگے بڑے سمجھ میں آگیا آیا پوائنٹر ہم نے بنایا ایک سمپل سپرنگ کے دوارہ اگلی بار فروم جانی بری جیسے چیز نوید دو اور یو داس م garب پیر کونی بید فریط فرس دو پیر دو وبیر ایک ایسا جانب پر جیسے ہمیں چھٹکی ہی بجانا ہے تو انگوٹھا بل لگائے گا انگولی پر اور انگولی بل لگائے گی انگوٹھے پر ایکشن اور ایکشن ترنت چال ہو گیا یادی آپ کے انگوٹھے میں کوئی تکلیف ہے اور آپ بل لگانا چاہیں تو انگوٹھا بل نہیں لگانے دے گا تو انگولی بل لگائے گی بھی نہیں اگلی بار سپوز کر لو ہمارے ہاتھ میں کوئی رسی کا چھوٹا بندل ہے ہمارے ہاتھ میں رسی کا ایک چھوٹا بندل ہے اور اس رسی کو میں ٹائٹ کرنا چاہتا ہوں ایک ہاتھ سے ایک ہاتھ سے اس بندل کو پکڑ کر ہم کبھی بھی اس رسی کو ٹائٹ نہیں کر سکتے جب تک دوسرے سیریوں کو پکڑ کر ایسے کھیچا نہ جائے تو کسی سٹرنگ کو دونوں طرف ایسے بل لگا کر کھیچیں گے ادھر بھی فورس لگائیں گے ادھر بھی فورس لگائیں گے تب ہی اس میں ٹینسن ڈیبلپ ہوگا فورس کا ہی نام ہے ٹینسن کسی رسی میں تناؤ ٹینسن تب ہی ڈیبلپ کرے گا جبکہ رسی پر دونوں طرف ایکول فورس لگے یدی رسی میں ٹینسن ٹی ہے تو ٹینسن ڈیبلپ کرے گا ایپل لوگی value mod is same but both are in opposite direction yadi ek yadi ek hathi ki punch se rashi ke dwara hem ne ek chuhye ko baan diya kisi chuhye ko ek elefant se baan diya ye elefant chal raha hai aur rat bhi pichhe pichhe is rashi ke madhyam se us disha me khicha ja raha hai abh hum ne puchha rashi per is rashi per kaun adhik bel laga raha hai to answer hooga doono equal force laga rashi per kyaunki rashi me tension t eek rashi me dho tension nahi ho sakti yadi eek sithi rashi hai yadi eek sithi rashi hai to us 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 dho tension nahi ho sakti eek ahi tension ho ga aur aisa aisa ho nahi sakta ki action or reactions equal na ho in magnitude but their direction is opposite another example aisa tum jantate ho har basthu ko prithvi hameysha khichdi raati hai to prithvi ke gurita karshan ke karan lagnay wale bal ko hum likhte hai mg g is direction mein force mg lagati hai earth mg that is equal to 10 multiplied by 10 equal to 100 newton you may say to earth is ko khich rahi hai yad yaya table beach mein na a jata to yaya gir pard ti jis first pard 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 tum ko rok raha hai nai to hum log bhi sidi niche chale jate to table is pen kid mask ko rok raha hai to table ki yaha plate is ke upar is mask pard upar ki or bar lagati hai usse ka te force up reaction is ka naam hoga prath kriyabal ya reaction force force of reaction aur ia joh balag rahi hai earth is ko ka te hai gravitational force ya force of action is ko ka te hai gravitational force اس کے اوپر کی اور بل لگا رہی ہے یہاں سے یہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے اور اس کے گریفیٹیشنل سنسٹر پر ایم جی فورس لگ رہا ہے دونوں بلوں کی لائن آف ایکشن سیم ہے both are equal in magnitude r will be written as mg but direction of r is opposite to that of mg سنسار میں رکھی ہوئی ہر ایک بست پر ہمیشہ دو بل لگے رہتے ہیں میں نے کیا کہا سنسار میں رکھی ہوئی ہر بست پر ہمیشہ دو بل لگے رہتے ہیں اور سنڈے کو تو کلاس نہیں چلتا اُس دن اُس دن بھی لگے گا چاہے کلاس چلے چاہے نہیں چاہے بل اُس دن بھی لگے گا ہر بست پر ہمیشہ دو بل لگے رہتے ہیں جو کلاس نائن میں نہیں پڑھ رہا اُس پر اُس پر بھی ہمیشہ دو بل لگے ہیں کیا تیرے اوپر بھی دو بل لگے ہیں کیا یس میرے اوپر بھی دو بل لگ رہے ہیں جیسے معلوم میرا باڈی ماس سیونٹی کے جی ہے تو ارث میرے اوپر فورس لگا رہی ہے گریفٹیشنل فورس میرے اوپر ارث لگا رہی ہے سیونٹی ملٹیپلائیڈ بائی ٹین سیون ہنڈڈ نوٹن سیون ہنڈڈ نوٹن کا بل میرے اوپر پرشوی لگا رہی ہے ارث لگا رہی ہے لیکن فرس یہ فرس بھی میرے اوپر اوپر کی وہ سیون ہنڈڈ نوٹن کا بل لگا رہا ہے یہ فرس فرس کا ریاکشن فورس بھی سیون ہنڈڈ نوٹن ہے نیٹ فورس کتنا ہے نیٹ فورس میرے اوپر اس سمیان نیٹ فورس کتنا ہے جیرو ہر ایک بس ٹو پر نیٹ فورس کتنا ہے جیرو جو ایسے پڑی بھی رکھی بھی ہے تم سب ہی کلاس میں بیٹھے ہو تمہارے اوپر نیٹ فورس کتنا ہے جیرو ایک سٹیشنری بارڈی ہے اس پر نیٹ فورس کتنا ہے جیرو نیٹ فورس کتنا ہے نیٹ فورس کتنا ہے موسیقی سٹیشنری بارڈی ہے نیٹ فورس کتنا ہے موسیقی سٹیشنری بارڈی ہے موسیقی سٹیشنری بارڈی ہے تو ٹکر ہوتے سمیہ جس سمیہ ٹکر ہوئی تو بتا سکتے ہو کون کس پر زیادہ بل لگائے گا ہوائی جہاز بارڈ پر زیادہ بل لگائے گا یا برڈ اس پر زیادہ لگائے گا ہوائی جہاز اڑتا ہوا جا رہا ہے اور ایک کووہ یا گدھ پکشی ٹکر آ گیا کس نے زیادہ بل لگائے گا ایک 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 پھورس ایک پھورس ایک ہوگا کرے گا ٹکر ہوئی تو وہ پھورس ایک ہوگا ان ایک ہوئی نہیں سکتا جتنا بل پلین نے لگایا ہوگا اس بارڈ پر اتنا ہی بارڈ کی بارڈی اس پلین پر لگائی ہوگی پرنام یہ ہوگا کی پلین کا بھی نقصان ہو جائے گا اس کی چدر پھٹ سکتی ہے اس کی چدر ٹوٹ سکتی ہے پچک سکتی ہے اور برڈ کی تو جو حالت ہوگی وہ تو برڈ ہی جانے گی اس کے بعد سپوز کر لو اس موٹو نے اس چھوٹو کو ایک چانٹا اس کے گال پر لگا دیا ایک چانٹا چھوٹو رونے لگا سکایت پہنچ گئی سر کے پاس سر نے ڈانٹنا شروع کیا کیوں موٹو چھوٹو کو کیوں مارا کہیں سر اس نے بھی مجھ کو مارا چھوٹو نے کہا نہیں سر یہ جوڑ بولا میں نے نہیں مارا موٹو نے کہا سر آپ ہی تو پڑھائے تھے اکشن اکوٹو ڈی اکشن تو جتنا بل سے میرا ہاتھ اس کے گال کو مارا ہوگا اتنا بل سے اس کا گال میرے ہاتھ کو مارا ہوگا برابری ہو گئی اب سر آپ بچوں میں کیا بول رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ایکشن اکوٹو ریاکشن یہ بات ٹھیک ہے فیزکس میں ایکشن اکوٹو ریاکشن لیکن اس کو غلطی مانا جائے گا وہ الگ بات ہو گئی یدی یہ چلتا ہوگا ٹرین انجن کسی ٹریکٹر سے ٹکڑا ٹکڑا گیا کسی ٹریکٹر سے اس کی ٹکڑ ہو گئی تو ٹکڑ کے سمیہ کون کس پر زیادہ بہ لگایا ہوگا جتنا فور سے ٹرین لگائے گی اس ٹریکٹر پر اتنا ہی ٹریکٹر اس کے اوپر لگا دے گا ایکوال ہوگا بڑے چھوٹے سے مطلب نہیں ہے سمجھ گئے یہ what is newton's third law action is equal to reaction یہ newton's third law ہے اب اسی کا ایک دوسرا روپ ہے conservation of momentum conservation of momentum کل کے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا momentum کا عرصہ ہے mass of the body multiplied by its velocity momentum کا symbol ہے P linear momentum for linear momentum mass m multiplied by v this formula is for linear momentum linear momentum linear momentum لیکن 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 momentum ہی نہیں ہوتا سپوز کر لو کوئی پہیا اپنی دھوری پر گھوم رہا ہے جیسے تھریسر کی پلی گھومتی بھی دیکھا ہوگا تو اس تھریسر کی پلی میں بھی momentum ہوتا ہے لیکن وہ momentum angular momentum ہوتا ہے rotational motion کے قرآن جو momentum ہوگا وہ angular momentum ہوگا میں یہاں پر اس کی بات نہیں کر رہا کیونکہ وہ آپ کے course میں نہیں ہے آپ کی سیما کے اندر نہیں ہے وہ آپ کی سیما کے باہر ہے تو linear momentum of a body is equal to mass of the body multiplied by velocity of the body since velocity is a vector quantity similarly momentum is also a vector quantity vector v direction میں ہی vector p direction ہوتی ہے p کی direction وہ ہی مانی جائے گی جو v کی direction ہے کسی body کا momentum اسی دشا میں مانا جائے گا جس دشا میں اس کے بیگ کی دشا ہے جیسے کوئی body پور بدشا میں موو کر رہی ہے تو اس کا momentum بھی پور بدشا میں ہی لکھا جائے گا اس کے momentum کا direction بھی پور بھی ہوگا ٹھیک کندر ویشن آف مومنٹم کا کیا مطلب ہے کندر ویشن ا وارڈ کندر ویشن اس وارڈ کا کیا مطلب ہے کندر ویشن سید کرنا سید کرنا بچانا 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 آچھا کندر ویشن کا ایک دوسرا عرض ہے جیسے تمہارا باڈی ویٹ 45 کیجی ہے 2019 میں تمہارا باڈی ویٹ 45 کیجی تھا بچانا لیکن جہا باڈی ویٹ کندر رہا کندر نہ بڑھا نہ گھٹا اسے کندر ویشن کہیں گے یدی ایک بیاکتی کی شکل آئے اس کی بھن بھن پرپرٹیز کی سمیل بیلو سپوز کر لو پانچ کروڑ ہے اور اس نے کچھ سونا بیج کر جمین کھری لی پھر بھی ٹوٹل بیلو پانچ کروڑ ہی رہی تو میں کہوں گا کہ اس کا دھن نہ بڑھ رہا ہے نہ گھٹ رہا ہے اور اس کی سمپتی کندر ہے ٹھیک اب یہ بات کندر ویشن وہاں پر ہم لاغو کریں گے سپوز کر لو two spheres دو masses M1 M1U1 M1U1 plus M2U2 will be equal to M1V1 plus M2V2 move کر رہے ہیں یہ سلو ہے یہ فاسٹ ہے سپوز کر لو یہاں کالیزن ہو گیا تو آفٹر کالیزن ان کی سپیڈ یا ویک چینج ہو جائے گا تو ہم یہ لکھیں گے 16 اس کا initial momentum 16 plus اس کا momentum 4 will be written as اس کا momentum 4V1 plus اس کا momentum 2V2 یہ ہوتا ہے conservation of momentum اب اس کا ہم conservation of momentum and action reaction both are of the same type جیسے اس کا ہم استعمال کہاں کرتے ہیں suppose کر لو یہ ایک ندی ہے ندی کے اس کنارے یہ ناؤ کسی رسی میں بندی بھی ہے اور ندی کی چوڑائی زیادہ ہے کوئی آدمی اس پر بیٹھ کر یہاں سے کھول دیا اور ناؤ کو چپکو چلاتے ہوئے آگے بڑھا اور جب ناؤ بوٹ یہاں پر پہنچ گئی تو یہاں سے آدمی اٹھا اور یہ آدمی اس پر چلنا شروع کیا جب آدمی اس پر چلنا شروع کرتا ہے تو ناؤ پیچھے ہٹنا شروع کرتی ہے اور ناؤ یہاں آگئی ناؤ یہاں پر آگئی اب وہ آدمی دیکھتا ہے کہ ہمیں کنارے جانا تھا لیکن بہت زیادہ گائپ ہے میں کیسے کنارے پہنچوں پریشان ہوتا ہے جب پھر وہ چل کر یہاں آپ پر پہنچتا ہے تو پھر ناؤ اپنے آپ کنارے لگ جاتی ہے پھر وہ چل کر ادھر آتا ہے پھر ناؤ پیچھے اٹھ جاتی ہے آدمی آگے بڑھتا ہے ناؤ پیچھے اٹھ جاتی ہے اسے ایکشن ایکشن سے بھی سمجھ سکتے ہیں دوسرا یدی پانی میں تیرتی بھی ناؤ بہت اس پر سے کوئی آدمی ایسے باہر کی اور چھلانگ لگا دے تو یہ ناؤ پیچھے ہٹ جائے گی ناؤ بھی پیچھے ہٹ جائے گی تو سسٹم کمبینڈ سسٹم آدمی اور ناؤ ایک ساتھ کمبینڈ تھے لیکن یہ یدی جمپ کر کے آگے جا رہا ہے تو ناؤ اسی مومنٹم سے پیچھے اٹھ جائے گی ایکزیمپل کبھی کال کو دیکھا ہوگا ایک گبارہ یہ گبارے میں ہوا ہے ہاتھ سے پکڑا ہوں یدی اس کے موں کو کھول دوں تو تیج تیج گتی سے ہوا ادھر نکلتی ہے اور یہ پیچھے اٹھتا ہے یہ ایکشن ہے تو یہ ریاکشن ہے یا فرس پر فرس پر یہ گن ایک گن فرس پر پڑی بھی ہے اور اس میں ٹرگر دبانے کے بعد گولی جب یا گولی یا ہائی ویلاسٹی سے 200 میٹر پر سیکنڈ کی بھی سے باہر نکلتی ہے تو یہ پانچ یا دو میٹر پر سیکنڈ کے بیگ سے پیچھے اٹھتی ہے اسے ایکشن اور ریاکشن بھی کر سکتے ہیں سپوز کر لو اب یہ کوششن بائی ایک گن آف 10 کیجی ماس سب سے اشترا ہے اگر مُس شعورتیات ہے is 0.2 gram find recoil velocity of gun تو کسی پرابلوم کا سلوشن کسی نیم سے ہی ہوتا ہے کسی رول سے ہی ہوتا ہے اب دیکھو اس کو solve کر رہا ہوں solution suppose کر لو یہ فرش ہے فلور before fire before fire mass of gun am1 is equal to 10 kg mass of sphere m2 is equal to 0.2 gram 0.2 gram will be equal to 0.0002 kg g initial speed of gun 1 u1 0.2 gram was 0.2 gram speed of sphere is also 0.2 gram موسیقی 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 is V velocity of wired sphere is 400 meter per second now how to calculate this thing without an equation any unknown quantity cannot be determined if you want to make a to solve this unknown quantity value to not to make a rule رول چاہیے is there any rule law of conservation of momentum تو initial momentum اب یہ law of conservation of momentum by law of conservation of momentum initial momentum equal to final momentum initial momentum کیا لکھو گے بھائی m1 10 kg multiplied by 0 m1 multiplied by u1 0 plus m2 0.00002 kg multiplied by u2 0 initial total momentum was 0 of gun and the sphere initial momentum was 0 after fire momentum of gun will be written as 10 kg minus v1 minus v کیوں کیوں کہ یہاں تم نے لکھا ہے require velocity require velocity ڈیریکشن 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 plus 0.0002 0.0002 multiplied by 400 now by law of conservation of momentum now by law of conservation of momentum we have got an equation 10 v 10 v 10 v equal to 0 10 v equal to 0.08 so v 0.008 meter per second it will be required velocity of your gun By hill 0.0002 We have rocket made rocket 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 موسیقی ایک بھیل اوپسیزن سورس اور اس کو ہم اس دھنگ سے کسی солید بیس سالیڈ بیس یہ بہت سالیڈ بیس ہوتا ہے اور اس پر ہم ماؤنڈ کرتے ہیں اس راکٹ کو جب اس میں فائر سٹارٹ ہوتی ہے بہت تیج بہت تیج گتی سے یہاں پر گیس کا جلا ہوا ماس یہاں نکلتا ہے باہر کی اور پیچھے کی اور گیس کا مومنٹم اب یہ مومنٹم اس کو آگے کی اور مومنٹم پردان کرتا ہے اس کو آپ ایکشن اور اس کو ریاکشن کر سکتے ہیں تو ان گیسوں کی ریاکشن کے پرنام صور پر اس پر ایک فورس لگتا ہے اور یہاں فورس اس کو لے کر آسمان میں جاتا ہے یہ تمہیں بتاؤں کہ اس کا ایکسیلیریشن لگ بھگ ہم 20 میٹر پر سیکنڈ رکھتے ہیں 20 میٹر پر سیکنڈ سکوائر تو جس سمائے آپ کے چپٹر میں اتنا ہی آپ نے کیا پڑھا جس سمائے جس سمائے آپ کے پڑھا سپوز کر لو یہ ہمارا فرس ہے لو اور اس پر ہم نے ایک بال ہاتھی دانت ہاتھی دانت کی بنی ہوئی بال چھوٹی گولی ید اس پر ہم ایسے چھوڑ دیتے ہیں اور سپوز کر لو یہ اس فرس کو ہٹ کرتی ہے 20 میٹر پر سیکنڈ کے بیگ سے اور یہ اچھل جاتی ہے انیس دس ملو نو میٹر پر سیکنڈ کے بیگ سے اور اچھلنے کے بعد لگ بگ اسی پوزیشن میں پہنچ جاتی ہے جہاں سے اس کو ہم نے چھوڑا تھا فریلی فال کریا تھا یہاں دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کی انیشیل مومنٹم is not equal to final momentum ایسا دیکھنے میں لگ رہا ہے آپ کو کی اس کا انیشیل مومنٹم تو سپوز کر لو 1 kg یہ بال ہے 1 kg تو انیشیل مومنٹم کیا یہ لکھو گے انیشیل مومنٹم 1 into 20 اور final momentum 1 into minus 19.9 تو کیا یہ equal ہے کیا تو تمہیں یہ بھرم ہو سکتا ہے کہ یہ equal تو نہیں ہے تو کہیں کا اندر اللہ آپ کا اندر بیشان و مومنٹم میں تو غلط نہیں ہے لیکن آپ جس پرثی سے جس ارث سے اس کی ٹکر ہو رہی ہے اس ارث کو تو بھولی گئے آپ وہ اس کے ٹکر کے قارن ارث میں بھی موشن ہوتا ہے اس موشن کو حالانکہ وہ موشن بہت ہی انفینٹی سیمل ہے لیکن اس کو ہم ڈسکارڈ نہیں کریں گے جب یہ بال چلتی ہے نیچے کی اور تو ہماری پوری ارث اوپر کی اور بڑھتی ہے حالانکہ وہ اسپیڈ انفینٹی سیمل ہے بہت کم ہے لیکن ہے جتنا اس کا مومنٹم نیچے کی اور ہوتا جائے گا اتنا ہی اس کا مومنٹم اوپر کی اور ہوتا جائے گا تو ٹکر کے بعد بھی دونوں کے مومنٹم کو جوڑوں کے تجیروں ہی رہے گا اور ٹکر کے بعد جب یہ گولی اوپر کی اور بھاگتی ہے تو پرتھوی بھی ارث بھی ہماری پیچھے کی اور ہٹتی ہے اس سپیڈ کو ہم میزر نہیں کر سکتے کیونکہ وہ انفینٹی سیمل ہے جس سمیہ سپوز کر لو یا کوئی بگ ماس بگ ماس ارث کی اور آ رہا ہے یہ لارج ماس 7000 کیجی ماس یہ ارث کی اور بڑھ رہا ہے تو پوری ارث as a whole یہ ابھی اوپر کی اور بڑھنے لگتی ہے due to gravitational acceleration اس کا مومنٹم سپوز کر لو 10 lakhs ہے 10 into 10 to the power 5 ہے پلس تو اس کا مومنٹم بھی ہے minus 10 into 10 to the power 5 before collision there sum of initial momentums is 0 and after collision also that is 0 after collision that is also 0 تھوڑا دیر کے لئے آپ بچے آپ کو بھرم ہو سکتا ہے کی یا ارث پر ایک گولی آئی اوپر سے ٹکھرائی 20 میٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے اور اُتھلی کے وال 5 میٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے تو کہاں initial momentum equal to final momentum گوا ایسا آپ کو بھرم ہو سکتا ہے یا ہم نے گونتھے ہوئے آٹے کے ایک کیلو گونتھے ہوئے آٹے کو اوپر سے میں نے گرائیا تو جب ارث سے ٹکھرائی اس کے پہلے اس میں momentum تھا لیکن ٹکھر کے بعد تو وہ اٹھا ہی نہیں اسی میں چپک گیا ٹھیک تو پھر اس کا momentum کیا ہوا تو آپ کو بتا دیں کہ ایسے کیسز میں momentum sum of momentum always remains zero بی فور کالیزن آفٹر کالیزن always that is zero کیونکہ وہاں پر آپ ارث کے momentum کو بھول جا رہے ہیں حالانکہ یہ infinity decimal ہے لیکن ٹھیک اس کے equal ہوتا ہے جس طرح سے بھاری گن ہے تو گن گن سے آپ fire کر رہے ہیں تو اسی طرح جدی ہم نے ایک body کو ایسے آکاس میں رکھا ہوا ہے تو اس کا momentum بھی zero ہے اور اس ارث کا بھی momentum zero ہے لیکن جیسے ہی ہم اس body کو free کرتے ہیں اور یہ ارث کی اور move کرتی ہے اسی سمیں ارث بھی دھیرے دھیرے اس کی اور move کرتی ہے حالانکہ وہ بلاشتی اتنی کم ہے کہ اسے ہم measure نہیں کر سکتے لیکن total momentum of both remains zero at every moment some some of both momentum remains always zero and after collision again it remains zero that's all